بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہدبان اور ناہیت رہ مہا ہے السلام علیکم دوستو آج کا میرا بیغام آپ کے لئے بہت ہی شاندار اور بہت ہی بیرمسان ہے آپ میرے ساتھ رہیے گا جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں اس کے علاوہ جو معیوز ہو چکے ہیں جن کو ہم نے منظر نہیں میرے جو گھرار گئے ہیں ان کے لئے میرا ایک بہت اچھا میسیج ہے آپ میرے ساتھ رہیے گا اگر آپ نے میری مکمل ویڈیو دیکھی تو انشاءاللہ ان تمام چیزوں سے آپ کی جان جو ہے وہ چھوٹ جائے گی ایک آدمی بہت ہی پریشان رہتا ہے کافی دن اسی پریشانی میں اس کے گزر جاتے ہیں اس کی بیوی نوٹ کرتی ہے کہ پہلے یہ ایسا نہیں تھا اب کافی دنوں سے یہ مایوس مایوس ہے پریشان ہے آخر کیا وجہ ہے وہ پھر ایک دن بروگرام بناتی ہے اپنے شہر کو ماہر نفسیاب ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی ہے تو ڈاکٹر اسے پوچھتا ہے آپ کیوں پریشان ہیں وہ کہتا ہے گھر کے مسائل ہیں بچوں کی فیس ہے اور بہت پریشانیوں میں مرتلاہ ہیں دفت کر جانا ہوتا ہے تو ڈاکٹر نے کہا آپ کیا کرتے ہیں اس نے کہا میں ایک سرکاری ملازم ہوں آپ کے بچے کتنے ہیں تین بچے ہیں اچھے سکولوں میں پڑھ رہے آپ کی بیوی مریض نے کہا میری بیوی آپ کے سامنے ہے بہت اچھی ہے مجھے آپ کے پاس لے کر آئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی مجھے پریشانیاں ہیں تو ڈاکٹر بہت کابل تھا اس نے اس کے ساری باتیں سنی اس نے سوچا کہ یہ ایک سرکاری ملازم بھی ہے اس کے بچے بہت اچھے سکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں بیوی اس کی بہت اچھی ہے یہ بھی صحت مند ہے لیکن آخر کار بجا کیا ہے تو اس نے اسے کہا آپ نے جانا ہے اپنے سکول میں جہاں سے آپ نے میٹرک کی ہے وہاں سے آپ نے وہ حاضری والا ریجسٹر ڈھونڈنا ہے اور وہاں سے جو اپنے کلاس فیلو تھے ان کے نام ایک لسٹ پر لکھنے ہیں پھر ان کا پتہ کرنا ہے وہ کہاں کا رہتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں آپ کو ایک ماہ کا ٹائم ہے تو آپ نے وہاں جانا ہے تو وہ ایسے ہی کرتا ہے سب سے پہلے وہ اپنے سکول جاتا ہے وہاں سے اپنے میٹرک کا جو اس کا ریجسٹر ہوتا ہے وہ نکالتا ہے وہاں سے اپنے جتنے کلاس فیلو ہیں وہ ان کا ڈیٹا نکالتا ہے ان کے نام ایک لسٹ پر لکھتا ہے تو پھر اس کے بعد ان کے دھارکہ پہلے جاتا ہے اور ان کے پاس جاتا ہے تو دوستو جیسے ہی اس کو پتہ چلتا ہے ان میں سے بیس کلاس فیلو ایسے ہوتے ہیں جو مر چکے ہوتے ہیں جن کی ڈیٹھ ہو چکی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ بیس پچیس ایسے ہوتے ہیں جو کافی بیماریوں میں مقتلا ہوتے ہیں مسائل کو ہیپیٹیٹ سی میں چلا جاتا ہے کوئی دل کا مریض ہو جاتا ہے کسی کو یرکان کسی کو شگر ہو جاتی ہے کافی مسائل اور کافی پرشانیوں میں بیماریوں میں مقتلا ہوتے ہیں اس کے علاوہ بیس پچیس ایسے ہوتے ہیں جو انجرڈ ہو چکے ہوتے ہیں جن کے دماغ میں چھوٹے آ جاتی ہیں اس کے علاوہ جن کے بازو یا ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں تو ان میں وہ پرشان ہوتے ہیں ان بیماریوں میں تلا ہوتے ہیں اور چار پائے پر پڑے ہوتے ہیں اس کے علاوہ کچھ ایسے دی ہوتے ہیں جو رڈوے ہوا چپی ہوتے ہیں اور کچھ ایسے دی ہوتے ہیں جنہی کی اُلاد نہیں ہوتی جنہی کے بچے نہیں ہوتے تو کچھ ایسے بھی اس کو نظر آتے ہیں جو اس ملک میں نہیں ہوتے جو باہر چلے جاتے ہیں کافی عمیر ہوتے ہیں یہ ساری چسویشن جب وہ دیکھتا ہے تو پھر وہ واپس اپنے گھر کے طرف چلتا ہے تو اس نے اپنے ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہوتا ہے لیکن اس کو سوائے ساری آ جاتی ہے کہ ڈاکٹر نے بجے کیوں ایسا کرنے کے لیے بھیجا یا وہ اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر اس سے پوچھتا ہے ہاں بھی بتاؤ چاہ دیکھا کیسے آپ کے دوست تو اس نے ساری باتیں کو بتائی جب ڈاکٹر نے یہ ساری باتیں سنی تو ڈاکٹر نے کہا اپنا موازنہ کا تم ان سے کتنے بہتر ہو آپ کے بچے اچھے سکولوں میں پڑھ رہے ہیں آپ کے بیوی بہت اچھی ہے اس کے علاوہ آپ سے کاری ملازم ہے آپ کو کوئی مسائل نہیں ہے ہمیشہ اپنے گھر کی طرف دیکھا کریں کسی کی طرف بڑھ دیکھا کریں اگر آپ اور جیدہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو مزید منت کرنی ہوگی نہ کہ آپ کو مایوس ہو کر گھر میں بیٹھ جانا چاہیے دوستو مشکل رستوں پر چلیں گے تو خوبصورت مندلے میں ملیں گے جب ہم اپنے اللہ پر یقین کریں گے اللہ تعالیٰ نے زمین اور عثمان ہمارے لئے پھیلا دیا ہے ہم جتنی میند کریں گے جتنی کوشش کریں گے انشاءاللہ ہم اتنے ہی کامیاب ہونا